اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ بقائدگی سے ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے تو جیسے کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ میں آپ کے لیے ایک بہترین ویڈیو بناوں گا جو کہ آپ کے غلطیاں میں نے دیکھی تھی مارکنگ کے دوران یا دوسرے ٹیچرز نے نوٹ کی ہیں مارکنگ کے دوران تو ان غلطیوں کو دور کرنا سٹوڈنٹس کے لیے انتہائی ضروری ہے اس کے لیے میں نے آنسر شیٹ جو ہے اسلامیات کی وہ سامنے موبیل سکرین پر رکھی ہوئی ہے تو اس کا جو پہلا پیج ہے وہ آپ کے سامنے ہے جس کے اندر آپ نے ایگزیمنیشن نیم سبڈیکٹ جس کا پیپر ہے اور اس دن کی ڈیٹ جو کہ آپ نے لکھنی ہے اس کے علاوہ آپ نے اس کے اوپر کچھ بھی نہیں لکھنا دوسرا پیج نارٹ فاریوز کا ہے اس کے اوپر کچھ نہیں لکھنا اور اس کا جو تیسرا پیج ہے وہاں لکھا ہوا ہے سوال نمبر دو یہ حصہ دوئیم ہے اور اس کے اوپر سوال نمبر دو ہے اب آپ نے کوسچن پیپر سامنے رکھنا ہے اور اس سوال نمبر دو کے جتنے پارڈ ہیں دس پارڈ دی ہوئے ہوں گے اور آپ نے ان میں سے آٹھ کرنے ہیں تو یہاں پر صرف آٹھ پارڈ کی جگہ بنی ہوئی ہے آپ نو یا دس نہیں کر سکتے لہٰذا نہ کوشش کریں وہ ایکسٹر کرنے کی یعنی سوال نمبر دو کا جو پہلا حصہ ہے پہلا جگہ بنی ہوئی ہے وہاں پر آپ کے بریکٹ کے اندر خالی جگہ بنی ہوئی ہے وہاں پر آپ نے وہ مطلوبہ پارڈ لکھ دینا ہے جس کا انصر آپ کو سب سے پہلے آتا ہے یا صحیح زیادہ بہتر آتا ہے تو وہاں سے شروع کریں اور اس کا پارڈ نمبر لکھیں اور جتنی یہ سات آٹھ لائنیں لگی ہوئی ہیں چاہے ایک لائن کی اوپر جواب آتا ہے چاہے انصب کی اوپر آتا ہے اگر ایک کی اوپر آتا ہے دو کی اوپر آتا ہے بقائے چھوڑ دیں آپ نے بقائے کے اوپر دوسرا پارڈ نہیں کرنا نیچے چلے جائیں جو نیچے سوال نمبر دو لکھ ہوئا ہے اور بریکٹ کے اندر خالی جگہ بنی ہوئی ہے تو وہاں پر آپ نے اگلا پارڈ جو ہے وہاں پر لکھنا ہے پھر اسی طرح سے اگلے پیج پر آ جائیں وہاں پر بھی دو ہی کی جگہ بنی ہوئی ہے اگر اگلے پیج پر آتے ہیں تو وہاں پر بھی دو کی جگہ بنی ہوئی ہے اور اگلے پیج پر آتے ہیں تو وہاں پر بھی سوال نمبر دو کے دو ہی پارٹ کی جگہ بنی ہوئی ہے تو لہٰذا آپ صرف آٹھ پارٹ جو آپ نے کرنے ہیں سوال نمبر دو کے وہ آپ آٹھ ہی کر سکتے ہیں آپ نو یا دس نہیں کر سکتے ہیں نہ ہی سوال نمبر دو کسی اور سوال کی جگہ پر کریں نہ ہی کوئی الگ پارٹ ان کے اندرمیان میں لکھیں یہ مارکنگ کے دوران پھر مسئل بنتے ہیں پھر اس لئے سے بھی آپ کے نمبروں کا مستہ بن سکتا ہے اس سے اگلے صفحے پر آئیں گے تو سوال نمبر تین چار اور جو پانچ ہیں وہ حصہ سوئم کے اندر ہیں اور ان تین میں سے آپ نے دو سوال کرنے ہیں اور ہر سوال کے لیے دو صفحات دی ہوئی ہیں لہذا آپ نے ایک سوال کو دو صفحات کی اوپر ہی کرنا ہے یہ نہ ہو کہ ایک صفحے کی اوپر ایک سوال دوسری کی اوپر دوسرا سوال اور تیسرے صفحے کی اوپر تیسرا سوال کر دیں اور آپ کہیں کہ ہم تینوں سوال کر رہے ہیں ایکسٹرا کر رہے ہیں ایسا نہیں کرنا بلکل اگر ایک صفحے پر آپ سوال کرتے ہیں اور دوسرا بچ جاتا ہے تو اس کو کراس کر دیں چھوڑ دیں لیکن آپ کو لانگ قویسٹن کے لیے دو صفحات دیے گئے ہیں اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جس طرح سے سوال آپ کو دیا گیا ہے کہ تین سوال نمبر تین سوال نمبر چار سوال نمبر پانچ ان میں سے دو کرنے ہیں تو آپ نے دو ہی کرنے ہیں اس کے لیے صفحہ نمبر ایک بڑا دو لکھا ہوا ہے اور دوسرے پر دو بڑا دو لکھے ہوا ہے یہ ایک سوال کے لیے دو صفحات دیے گئے ہیں پھر اگلے پیج پر جائیں گے تو وہاں پر بھی یہی صورتیار آپ کو نظر آئے گی کہ آپ کے لیے آپ نے سوال لکھنا ہے سوال نمبر لکھنا ہے وہ جو کوئی آپ کو آتا ہے تین چار یا پانچ میں سے جو سوال آپ کو آتا ہے اس کا سوال نمبر دیں گے اور آپ نے اس کا جواب ان دونوں صفحات کی اوپر لکھنا ہے پھر حصہ چارم آ جائے گا اس کے اندر سوال نمبر چھے ہے اس سوال نمبر چھے کہ آپ نے تین حصے کرنے ہیں تین پارٹ کرنے ہیں تو آپ کے لیے ان تین پارٹ کی جگہ بنی ہوئی ہے اور اگر چار دیویں ہیں تین کرنے ہیں تو آپ نے یہاں پر تین ہی کرنے ہیں اور اگر تین دیویں ہیں دو کرنے ہیں تو یہاں پر دو ہی کرنے ہیں تو لہٰذا آپ نے ایکسٹر قویسٹن نہیں کرنا کیونکہ آپ ان لائنوں کے درمیان میں ایکسٹر قویسٹن کرتے ہیں تو پھر وہ مارکنگ کے دوران مسئلہ کرتا ہے سوال نمبر سات کے اوپر آئیں گے جو کہ آپ کا تشریح کی اوپر مبنی ہوگا سوال نمبر چھے جو تھا وہ صرف ترجمہ کی اوپر ہے سوال نمبر جو سات ہے وہ ترجمہ اور تشریح دونوں کی اوپر ہے تو یہاں پر آپ نے ایک ہی پارٹ کرنا ہے اور اس کا ترجمہ لکھنے کے بعد اس ایک پیج کی اندر اندر آپ نے اس کی پوری تشریح کر دینی ہے آپ یہ نہیں کرنا کہ یہ تشریح کسی اور صفحے پر لے جائیں جو اوپر لانگ قویسٹن کے صفحات بچ گئے تھے اگر آپ میں سے کسی نے پورے نہیں کیے تو وہاں پر یہ نہ ہو کہ آپ وہاں پر کر دیں نہیں ایسے بلکل بھی نہیں کرنا اس بات کو پھر اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ سوال نمبر دو یہاں پر دیا ہوگا ہے تو وہاں پر آپ نے سوال نمبر دو کے آٹھ پارٹی کرنے ہیں پھر سوال نمبر تین چار پانچ کے لیے جو جگہ بنی ہوئی ہے وہاں پر آپ نے وہی کرنا ہے پھر سوال نمبر چھے کے لیے جو جگہ بنی ہوئی ہے وہاں پر وہی سوال اور وہی پارٹ کرنے ہیں سوال نمبر سات کے لیے وہی کرنے ہیں یہ آپ کے مخصوص صفحات ہیں آپ نے انہی کے اندر رہ کر اپنا کام کرنا ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ سوال چھوڑنا کوئی بھی نہیں ہے کوشش کریں کہ کوئی بھی سوال آپ چھوڑے نہیں سوال ممکن حد تک کوشش کریں کہ جہاں تک آپ کو سوال آتا ہے آپ اس کا جواب لکھیں تو آپ کو ویڈیوز اچھی لگیں آپ لائک بھی کریں شیئر بھی کریں کمیٹس بھی کریں کمیٹس بکی جدیوز کیونکو بیون دیاب کیم سوال م kah ٹھین